اڈیشنل ڈیپٹری کمیشنر جنرل محمد اقبال خان وزیر ڈی ایس پی اٹھ کورٹر اوزغر علی شاہ ریسکیو ون ون ٹو امرجنسی افیسر کمال شاہ اور ایس ڈی پیو سٹی سرکل صغیر عباس گلانی کا ڈی رسمیل خان شہر کے مختلف تھلاجات کا مشترکہ دورہ اپنے دورے کے دوران دل انتظامیہ کے افسران نے تھلہ متولیان سے تفصیلی گفتگو کی اور ان کے مسائل موقع پر حل کرنے کے عقامات جاری کیے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام محمد اقبال وزیر ایڈیشنل ڈیپٹری کمیشنر ڈی ای خان ابھی ہم جتنی بھی اطلاع جاتے ہیں اس کا وزٹ کر کے الحمدللہ سارے متولیان سے بھی مل رہے ہیں ملاقاتی بھی کی ان سے ایشوز بھی دریافت کی ہیں ڈسٹرک ایڈمنسٹریشن ہمارے ڈیپٹری کمیشنر صاحب کمیشنر صاحب کی ادائیت پہ جتنی بھی ہسپیٹلز ہیں آج میں نے دونوں ہسپیٹلز جو ہمارے بڑے ہیں مفتی محمود ہسپیٹل اور ڈی ایشکیو ہسپیٹل کا وزٹ کیا پرائرلی اور وہاں پہ انتظامات چک کیے تمام بیڈز اور ڈاکٹرز ان سب کی چوٹی ہم نے منسوخ کر دی کوئی بھی ڈاکٹر چوٹی پہ نہیں جائے گا تمام انتظامات الحمدلہ کیے گئے ہیں اور یہاں پہ سیکیورٹی کے حوالے سے وہ بھی بہترین ہر کہیں پہ ہماری ون ون ٹو ٹو سرویس ایمبولینسز ایون بائیک کا بھی اس دفعہ کیا ہوا ہے کہ وہ بھی گشت کریں گے پولیس کی بڑی نفری وہ آگئی اس کا ڈیٹل ڈی ایس پی ساب بتائیں گے باقی سٹیٹ لائیو بیلڈنگ پہ ہماری ایک من کنٹرول بنا ہوا ہے جس میں تمام تلاجہ جتنی بھی روڈز ہیں اس کے کمرے ہمارے وہاں پہ آن ہے وہاں ایک جگہ جمع ہو کہ ہم سب لائف کوریج ان کی دیکھ رہے ہیں آپ نے فردن فردن مطولیان کرام سے ملاقاتے بھی کیام لوگوں سے بھی ملے انہوں نے جو مسائل بیان کیا اس کے بارے میں آپ جاتا اس نے جو بھی کہا ایڈ دس پارٹ ہم نے حل کر دیا وہ اتنے بڑے ایشوز نہیں تھے الحمدللہ ہماری واسا کی ٹیم ون ون ٹو ٹو ٹی ایم اے ڈی ای خان جتنی بھی ہمارے دوسرے لائن ڈیپارٹمنٹ سے وہ بہترین پرفارم کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کوئی ایسی بات نہیں ہوگی کہ جو ہماری راہ میں رکاوت ڈالیں اور ان کے انتظامات میں حائل ہو تو الحمدللہ وہ جتنی بھی لوگوں سے ہم ملے وہ انتظامیے سے بہت خوش ہیں اور ہم اس کے اس تاؤن پہ بہت شکر گزار رہے ہیں ڈی سی آفیس میں کوئی کمپلینٹ سیل بنایا ہوا ہے بلکل جی ڈی سی آفیس میں کمپلینٹ سیل بنا ہوا ہے وہاں پہ بھی چوبیس گھنٹے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تمام ڈیپارٹمنٹس کے اور سٹیٹ لائیو بیلڈنگ پہ تو کل سے بقائدہ ہمارے آفیسرز کا ادھر پہ آنا جانا ہوتا ہے کے پی کے پانچ حساس حساب میں ڈیریس ملکان شامل ہے سیکیورٹی کے کیا انتظامات کیے گئے ہیں کتنے جوان تائنات ہیں اور جو آنے جانے کے راستے ہیں بلکل جیسا کہ آج سے سیج پروسیشن شروع ہو رہے ہیں انشاءاللہ سیکیورٹی کے کوشش کیے بہتر انتظامات کیے ہیں جس کی سپیسیفک تعداد جو ہے اس کو بھی ہم وہ نہیں کر سکتے نہیں بتا سکتے کیونکہ نفری جو ہے وہ پیدر پی آ رہی ہے اور جس طرح وہ آ رہی ہے اور اس کو وائز ہم لیجر وائز ہو ہے اس کو ہم ڈیپلائیڈ کر رہے ہیں آج ٹوٹل جو ہے ہم نے جتنے بھی پوائنٹس ہیں سیٹی آریا میں تمام کو پلک کیا ہے آج میں نے جناب ڈیپلائیڈ صاحب کے بیعاف پر ایڈیسٹرن ڈیپلائیڈی کمیشنر صاحب اور ڈیسٹرن کے امرجنسی آفیسر صاحب نے ایک جائنٹ ویزٹ کیا ہے تاکہ ہم اس چیز کو دیکھ سکیں کہ خدا نہ خواستہ کسی میس صاحب کی صورت میں تو ہمارا ہوم ورگ کو ہماری سٹریٹیجی ہو کہ ہم نے اس جگہ پر کس طرح جو ہے وہ پلے کرنا ہے تھلاجات کے متولیوں سے بھی ملے ہیں ان کو بار بار یہ احساس دی لانا ہے کہ اگر ان کی طرف سے کوئی کنسرن ہے سیکیورٹی کے بارے میں تو وہ ہم اس کو آن دے سپارٹ حل کریں جل سے جلوسے سے قبل کیا آپ سویپنگ کرتے ہیں جو داخل مجلس میں ہوتے ہیں اس کیلئے کیا طریقہ کار ہے جی جو تھلے متولی صاحبان ہیں ان کے اپنے جو رضاکاران ہیں ان کو ہم پہلے جو ہے پراپرلی ٹرین بھی کر چکے ہیں ان کے ساتھ ہمارا سیکیورٹی چیک کا باڈی سرچ کا یا ویکل سرچ کا ایک جائنڈ میکنیزم ہے وہ اپنے بندوں کو پہچاننے کے باوجود بھی جو سیمبولیکلی ہے اس کی باڈی سرچ کرتے ہیں تاکہ کوئی برا بھی نہ منائے اس کے علاوہ جتنے بھی یہ گلی جوگیوں مالے سے لے کر سیٹی کے جتنے بھی یہ روٹ ہے جلوس کا مین پروسیشن کا سیج پروسیشن کا اس کے اوپر ہم نے انڈرکور سرویلینز کے علاوہ ایک ہینگ آور سکوٹی چیک بھی لگایا ہے تاکہ کسی بالا خانے کی کسی جگہ کی ایک سرویلینز آئی کانٹیکٹ کے ذریعے چیک کیا جا سکے کہ اگر وہاں پر کوئی مشکوک حرکت مشکوک کوئی بات نظر آتی ہے تو ہمیں رپورٹ ہو ہم ٹارگیٹڈ آپریشن کر کے ایسے کسی فیکٹر کو سیٹے سائٹ کریں موٹر سائیکل کب بند ہو رہا ہے موٹر سائیکل تو دو اور دس محرم کو انشاءاللہ اس کے وہ ہے لیکن ہماری امام سے ریکویسٹ ہے کہ محرم محرم کے احترام میں اور فار سیکورٹی پرپس ریسٹک پولیس کے ساتھ جو ہے وہ تعاون کریں اور ڈبل سواری جو ہے اس کی جو ون ڈبل فور لاغو ہے اس کی اپلیمنٹیشن کو انشور کریں